اسلام علیکم اسلامان و شاہی بلا میں آپ کو ایک بار پھر حوشہ مجید کرتا ہوں اسلامان و شاہی آپ کی حتمت میں ایک بار پھر حاضر ہے آج کا علاقہ سے شروع میں تب سب لوگ ہری اس ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے مزید شدی کر رہے ہوں گے لائف کو برپور طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے ہشپاش رہ رہے ہوں گے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگتی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ لازمی کیا کریں اور ہاں اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں تاکہ ہم چینل کو اور امپروو کر سکیں اور مجھے بتایا کریں کہ اور کیا کیا چیزیں ہمیں جو ہیں وہ ایکسپلور کرنی چاہیے تو دوستو ابھی ہم موجود ہیں سروس موڑ گجرات پہ یہ لکھا ہوئی جی خوش آمدید گجرات سٹی یہ دیکھیں یہ پل جو ہے یہ شتانیہ والا پل ہے اسے سروس موڑ گجرات بھی کہتے ہیں اور یہ اوپر سے جو ٹریفک جو ہے وہ جا رہی ہے شاہین چو کی طرف نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھاٹک ہے یہاں سے ٹرین جو ہے وہ گزرتی ہے اور گجرات ریلویس ٹیشن کی طرف جاتی ہے اور اسے واپس بھی آتی ہے تو جیسے ہی ہم یہ کراس کرتے ہیں یہ والا روڈ تو آگے جو ہے وہ گجرات کا مین جی ٹی روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے جو ہے کہ گجرات شہر کے بیچوں بیچ گزرتا ہے پرانی جی ٹی روڈARY سے کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گجرات کے دو روڈہ he روڈے popular جو باہر سے گزرتا ہے باہر جو اندر سے بلٹا ہے یہ سامنے جو پل ہے یہ باہر کی طرف جا رہا ہے یعنی باہر کی طرف جو روڈ نکلتا ہے جی ٹی روڈے اس کے طرف اور یہ جو ہے یہ انٹرنل جیٹی روڈ ہے یہ گجرات شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہے ابھی ہم رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ٹرن لیں گے یہاں پہ ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ روڈ کی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے راست جو ہے وہ تھوڑا سا جمع ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں سارا روڈ جو ہے وہ نیا ڈیویلپ ہو رہا ہے نیا بننے جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کی کھدائی وغیرہ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو بجری ہے وہ نئی ڈالی گئی ہے اس کے علاوہ لوگ ڈال رہے ہیں تاکہ روڈ کو بہتر کیا جا سکے تو یہ گجرات کے لوگوں کے لئے اور بھی خوشحبری کی بات ہے کہ یہ روڈ جو ہیں وہ نئے ڈیویلپ ہونے جا رہے ہیں نئے بننے جا رہے ہیں اچھا اسی روڈ پہ نا اسی روڈ پہ جو ہے وہ امتیاز سپر سٹور بھی اوپن ہوئے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے اندر اندر ہی امتیاز سپر سٹور کا وزر کریں گے اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے یہ ویڈیو جو ہے یہ نو جنوری کو جو ہے وہ میں نے شوٹ کی تھی مطلب ایک دن پہلے کی ہے اور آج جو ہے وہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے گجرات میں آج کی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں کل اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو جائے مکمل گائیڈنس مل سکے یہ دکھیں روڈ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں ابھی تو کیونکہ یہاں پہ ساری روڈ جو ہے وہ نئے کنسٹرکٹ ہونے جا رہے ہیں اور نیا ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے سارا سٹرکچر جو روڈ کا ہے جو جیٹی روڈ ہے وہ نیا ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے تو اس سے گجرات کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوشحبری کی بات ہے گجرات کے لوگ کا فائدہ ہوگا اس چیز میں جب ایک روڈ جو ہے وہ نیا بنے گا اور پلین روڈ ہوگا تو آپ کی جو گاڑیاں ہیں یا جو بھی بائٹس ہیں وہ ایزیلی گزر سکیں گی اور تمام لوگ کے لیے یہ جو ہے وہ بہت خوشحبری کی بات ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانے بھی کچھ کھڑا ہوئے وجہ یہ ہے کہ رات کو بھی بارش ہوئی تھی صبح بھی بارش ہوئی ہے اور ابھی بھی جہاں پہ جو ہے وہ بادل بنے ہوئے بارش ہونے ہی والی ہے اور صبح بھی بارش ہوگی کیونکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دو ہفتے ہیں ان دو ہفتوں کے دوران کبھی بھی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو آپ سب نے اتیاط بھی کرنی ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور سردیوں میں اگر آپ بارش جو ہے وہ انجوائے کرنے نکلیں گے تو تھنڈ تو لگے گی تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں نے آوائیڈ کرنا ہے گھر سے بائی نکلتے ہیں تو جو بھی سردی کے پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو کریں ایس اوپیز کو فالو کریں کوٹیاں پہنے کوٹس پہنے جرابیں بوٹ بغیرہ پین کی نکلیں اس کے علاوہ جو ٹوپیاں ہیں وہ بھی ضرور پہنے تاکہ آپ یا وہ تھنڈ سے محفوظ رہ سکیں آج کل ہر بندے کو جو ہے وہ تھنڈ لگی ہوئی ہے مجھے بھی جو ہے وہ دو تین دن ہو گئے ہیں تھنڈ لگی ہوئی تھی ابھی کچھ جا کے جو ہے وہ تھنڈ پہتر ہوئی ہے کیونکہ جب آپ کو تھنڈ لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تقریباً ایک دو ہفتے لگ جاتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ریکور ہوتے ہوتے تو یہ سامنے جو ابھی گاڑی گزری ہے یہ بیمبر تیارہ تھا یہ بیمبر اور کوٹ جمیل کی طرف جو ہے وہ ہو جاتا ہے بنالا آوان کوٹ جمیل یہ وہ لگا رہے ہوتے ہیں سامنے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے وہ سروس موڑ ہے اور اسی سروس موڑ پہ جائے وہ نئی کنسٹرکشن بھی ہونی ہے نیا پل بھی بننا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے ہی وہ نئی کنسٹرکشن ہوتی ہے کیونکہ آج کل صدی ہیں تھنک سو صدیوں کی وجہ سے جائے وہ انہوں نے کام بند کیا ہوئے تو یہ جو ہے یہ سروس موڑ ہے اس سے بلکل سیدھا نکل جائیں تو آپ جائے وہ جی ٹی ایس چوک کی طرف چلے جاتے ہیں اس سے آپ لیفٹ ٹرنل لینے تو آپ جائے وہ رحمان شہید روڑ کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ آپ کے سروس موڑ کو جیل چوک سے لنک کرتا ہے کچھری چوک سے لنک کرتا ہے اور بلکل سیدھا اگر آپ نکلتے ہیں اس روڑ پہ تو آپ جو ہے وہ جلال پور چٹا والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سویڈش کالج آپ کو نظر آ رہا ہے اور رائٹ سائٹ پہ کچھ جو ہے وہ بیلڈنگز گرہ رہا ہے اور یہ جو روڑ ہے اسے رحمان شہید روڑ کہتے ہیں اگر یہ روڑ آپ سیدھا چلتے جائیں گے تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا جیل چوک آئے گا جیل چوک کے بعد آپ جو ہے وہ کچھری چوک کریں گے کچھری چوک کے بلکل سیدھا جو ہے وہ جلال پور چٹا والی سائٹ پہ آپ نکل جائیں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی انتہائی کھڑا ہوا ہے کافی زیادہ مقدار میں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے ریزن یہ ہے کہ بارش ہوئی ہے اور بہت بہت ہی زیادہ بارش ہوئی ہے سردیوں میں کیونکہ سردیوں میں اتنی زیادہ بارش ہی جو ہے وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں گرمیوں میں بارش ہوتی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں بارش ہوئی ہے اور آج کی دن بارش حالانکہ نہیں ہوئی صبح صبح تھوڑی سی ہوئی تھی لیکن پھر بھی پانی یہاں پہ بے شمار کھڑا ہوا ہے کیونکہ بارش لازٹ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی تھی تو ابھی جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سروس انڈسٹری سٹارٹ ہونے والی ہے یہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سروس انڈسٹری کے جو ہے وہ بلڈنگ ہے اور مین گیٹ بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے تین چار گیٹ ہیں ایک گیٹ جو ہے وہ دو گیٹ جو ہیں وہ اس سائٹ پہ کھلتے ہیں دو گیٹ جو ہیں وہ مین جیٹی روڈ پہ کھلتے ہیں تو یہ رحمان شہید روڈ گجرات ہے موسیقی موسیقی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانی جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں کھڑا ہوئے اور یہ شادمان کا ایریا ہے لیفٹ سائٹ پہ اور ابھی ہم جو ہے وہ رحمان شہید روڈ پہ ہی موجود ہیں سیدھا جو ہے وہ جیل چو گجرات آ جائے گا اور اس سے ہم جو ہے وہ لیفٹن لیں گے تو یہ سارا روڈ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گھیلا ہوا ہے اور کچھ جگہوں پہ پانی بھی کھڑا موسیقی 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 موسیقی